اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا تو کریں اس سے میرے از لفظ آئی ہوگی اور میں مزید بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا نسلہ ٹاور اب جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو مکمل طور پر ماضی کا حصہ بن چکا ہوگا نسلہ ٹاور کو دو تین ماہ پہلے سپرین کورٹ کے حکم پر گرانے کا فیصلہ کیا گیا اور شروع میں یہ کہا گیا کہ نسلہ ٹاور کی جگہ پر جو ہے اس کو ایک دنیا میں جہاں جس طرح بم لگا کر اس کو اڑایا جاتا ہے تو اس کو اڑایا جائے گا لیکن پھر پتا چلا کہ پاکستان میں کوئی ایسا دارہ ہی نہیں ہے یا ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جو اس طرح اڑا سکے تو پھر فیصلہ کیا گیا اس کو نارمل طریقے ہی سے گرانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس پر کام شروع ہو گیا اور گزشتہ دو ماہ میں آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوں گے جس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح روز باروز نسلہ ٹاور کا ایک فلور آدھا فلور کا موتارہ اور کل نسلہ ٹاور کی یہ ویڈیو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر ایک فلور رہ گیا ہے باقی ختموں اور یہ آگے چل کے میں آپ کو تو آج کی ویڈیو ابھی لیٹس یعنی کہ آج دپہر کی جو ہے میں نے بنائی وہ دکھاتا ہوں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیوی مشینری یہ دیکھیں گے شارہ فیصل کے دوسری طرف سے میں نے بنائی کہ آپ دیکھیں گے پہلے جہاں ایک اتنی آلی شان بیلڈنگ کھڑی تھی وہاں ملبے کا ڈھیر ہے دونوں کونوں پہ آپ کو بیلڈنگیں نظر آئیں گی جو نسلہ ٹاور کے ساتھ ہی بنی تھی لیکن وہ کانونی ہے اس لئے کھڑی ہے نسلہ ٹاور کو ایر کانونی قرار دیا گیا تو ختم ہوگی یہ دیکھیں یہ ہیوی کرین جو ہے کام کر رہی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو تھوڑا بہت نسلہ ٹاور کل ڈھاچہ رہ گیا اس کو توڑ رہے ہیں ایک دوسری کرین دوسری طرف سے بھی آپ کو دیکھیں گے تیسری کرین بتا تین کرینیں اس وقت ایک ساتھ جو ہے آپ کو نسلہ ٹاور پر مزدوروں کے ساتھ کام کرتی نظر آئیں گی اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نسلہ ٹاور کو توڑا جائے گا سپریم کورڈ کے حکم پر کیونکہ نسلہ ٹاور ناجائز تعمیر ہوا تھا اور اب یہ نسلہ ٹاور ماضی کا حصہ بن چکا ہے یعنی کہ اگلے دو چار دو روز کے بعد آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہاں پر نسلہ ٹاور تھا اب وہ ختم ہو گیا جس طرح اللہ دیم کو ختم کر دیا گیا آج نسلہ ٹاور بھی ختم ہو گیا کل پرسوں ایک میں آپ کو اور ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جس ملما بھی جو ہے وہ آستا آستا جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ خالی ہو گیا اور وڑ کلیر ہو گیا ایک ریپورٹ کے مطابق اس طرح کی شہر کراچی میں تقریباً سات سو بیلڈنگ ہیں جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر قانون نہیں ہے سندھ حکومت نے اس پر قانون سازی بھی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اب تک نہ ہو سکی کیونکہ اپوزیسن جماعتوں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو تحافظ دے سکے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیری آٹون ہو بنی گالا ہو بلاولہ بلاولہ اس کے آس پوسٹ کی زمین ہو یا جو ہے مارٹل ٹون لاہور ہو اور دوسرے کئی علاقے ہیں جہاں پہ ایسی کئی بیلڈنگوں کی مسائلیں دی جاتی ہیں اسلام آباد میں ایک بہت عالی شان بیلڈنگ بنی تھی جس کو پہلے توڑنے کا حکم ہوا پھر اس کو کارنمی کران دے دیا گیا لیکن نسلہ ٹاور ٹوٹ گیا اب جو سات سو بیلڈنگوں کی بات ہوتی ہے دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی نسلہ ٹاور کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا تو کریں اس سے میرے اوزلا بزائی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ تعریف کر دیں اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ مجھے بتائیے گا نیکس ٹائم میں مزید نیتر بنانے کی کوشش کروں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ